جی آج ہم چپٹر نمبر سیون کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ کیش کے اوپر ہے اور ہم فیننشل اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں ویرن کی بک سے آج کا ہمارا ٹاپک بینک ری کونسیلیشن سٹیٹمنٹ پہ ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینک ری کونسیلیشن سٹیٹمنٹ بنائی کیوں جاتی ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب بھی بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس اور ڈیپوزیٹر کے ریکارڈ جو کہ وہ بینک کا مینٹین کرتا ہے ان دونوں کے بیلنسز میں جب فرق آ رہا ہو ڈیفرنس آ رہا ہو دونوں فگرز ڈیفرنٹ ہوں تو تب ہم ایک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ جس کو بینک ری کونسیلیشن سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے اس میں بیلنسز کو ری کونسائل کیا جاتا ہے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کن وجوہات کی بنا پر بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس اور ڈیپوزیٹر کے ریکارڈ میں فرق آ رہا ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ آؤٹسٹینڈنگ چیکس ہے آؤٹسٹینڈنگ چیکس کو سمجھانے سے پہلے میں ایک مثال لیتا ہوں مثال کے طور پر کسی سپلائر کو ہم نے پیمٹ کرنی تھی اور ہم نے اسے کیش میں پیمٹ کرنے کی بجائے چیک کی صورت میں ہم نے اسے پیمٹ کی جیسے ہی ہم نے اسے چیک دیا تو ہم نے اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھا اور بینک کا جو اکاؤنٹ ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے یعنی ڈیپوزیٹر نے جو مینٹین کیا ہوا ہے اسے کم کر دیا جتنے کا بھی چیک تھا اب سپلائر وہ چیک لے کہ ضروری نہیں اسی دن یا کسی اور دن جا کے بینک سے کیش وصول کرے گا ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہفتے کے بعد بینک میں جائے گا اور اپنا چیک کیش کروائے گا اب جس دن ہم سپلائر کو دے رہے ہیں ہم نے اسی دن بینک کے بیلنس کو کم کر دیا اور اس سے اگلے دن ہم نے بینک سے ایک سٹیٹمنٹ مگوائی تو اس میں یہ والا چیک جو ہم نے سپلائر کو دیا تھا وہ شو ہی نہیں ہو رہا تھا اور ہمارا بیلنس ڈکریز ہی نہیں ہوا کہ جتنی اماؤنٹ کا چیک ہم نے سپلائر کو دیا تھا تو یہ ایک وجہ ہے کہ بینک کے بیلنس اور ہمارے بیلنس میں فرق آ رہا ہوگا دوسری وجہ ڈیپوزٹ ان ٹرانزٹ مثال کے طور پہ ہمارے کسٹمر نے ہمیں کیش کی صورت میں پیسے دینے کی بجائے ہمیں بینک چیک دے دیا اور وہ چیک جیسے ہی ہم نے وصول کیا تو ہم نے بینک کا جو اکاؤنٹ ہم نے مینٹین کیا ہوا تھا یعنی ڈیپوزٹر نے مینٹین کیا ہوا تھا اس کو انکریز کر دیا اور چیک کو بینک میں بھیج دیا اب ضروری نہیں کہ بینک اسی وقت ہمارے بیلنس کو بڑھا دے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیک کو اس نے کلیرنس کے لیے کہیں بھیج دیا اس سے تین سے چار دن یا ایک ہفتہ لگ سکتا ہے اور جس دن ہم نے یہ انٹری کی تھی کسٹمر سے اماؤنٹ حصول کر کے ہم نے بینک کے بیلنس کو بڑھایا تھا اس سے اگلے دن ہم نے بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی تو اس میں یہ اماؤنٹ شو نہیں ہو رہی تھی یعنی بینک نے اپنے پاس ہمارا جو ریکارڈ تھا اس کو انکریز نہیں کیا ہوا تھا تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بینک کے بیلنس اور ڈیپوزیٹر کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے تیسری اس کی وجہ ہو سکتی ہے سرویس چارجز ایسے چارجز جو بینک نے کٹ لیے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں تھا جب ہمیں بینک سٹیٹمنٹ ملی تو اس میں سرویس چارجز منشن تھے تو ہم بھی سرویس چارجز کو اپنے ریکارڈ سے لس کریں گے اور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے سرویس چارجز بھی کہ جس کی وجہ سے بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس اور ڈیپوزیٹر ریکارڈ میں فرق آ رہا ہوتا ہے اس کی ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جیسا کہ نورڈ سفیشنٹ فنڈ چیکس مثال کے طور پہ ہمارے کسٹمر نے ہمیں کیش کی صورت میں پیمنٹ کرنے کی بجائے چیک دیا اور جیسے ہی اس نے چیک دیا ہم نے اپنے پاس ریکارڈ میں بینک کے بیلنس کو بڑھا دیا اور وہ چیک بینک میں بھیج دیا بینک کے پاس وہ جب چیک آیا اور بینک نے کسٹمر کا آکاونٹ چیک کیا تو اس میں اتنی اماؤنٹ نہیں تھی سفیشنٹ اماؤنٹ نہیں تھی تو بینک یہ چیک ایسا چیک کہ جس کے اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں پیسے سفیشنٹ نہیں تھے وہ چیک ڈس آنر کر دے گا اور وہ ہمیں واپس بھیج دے گا لیکن ہم نے تو اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھ لیا تھا ہو سکتا ہے کہ جب یہ پروسس ہو رہا ہو تو اسی دوران ہم نے بینک سے بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی ہم نے اسے میج کیا اپنے ریکارڈ کے ساتھ تو دونوں میں فرق آ رہا تھا کیونکہ ہم کسٹمر کی یہ اماؤنٹ اپنے پاس ایڈ کر چکے تھے اور بینک نے ابھی نہیں کی تھی اس کے علاوہ کچھ ایررز بھی ہو سکتے ہیں جس کو ہم آگے جا کے مثال میں دیکھیں گے تو یہ تھے مختلف وجوہات جن کی بنا پر ڈیپوزیٹر کے ریکارڈ اور بینک سٹیٹمنٹ میں فرق آتا ہے اب ڈیفرنٹ بک میں ڈیفرنٹ نیم دیئے ہوئے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ کام کو سمجھنا ہے اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر غلاب کے پھول کو آلو کہیں تو کیا غلاب کا پھول خوشبو تھوڑی نہ چھوڑ جائے گا تو یہی بات ہے ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ نیم دیئے ہوئے ہیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کہاں ہم نے ایڈ کرنا ہے کہاں لیس کرنا ہے اور وہ سیچویشن کیا ہے بس کوئی پریکٹیکل ایگزمپل آئے اب سیچویشن دیکھئے گا کہ سیچویشن گیا ہے اور ہم اس سیچویشن کی طرف جاتے ہیں اب ہم ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ ہم نے نکلوائی بینک سے اس میں ہمارا بیلنس شو ہو رہا تھا تین ہزار تین سو انسٹھ روپے یا ڈالر اور ہمارے پاس جو ریکارڈ تھا وہ دو ہزار پانچ سو انچاس ڈالر یا روپے شو ہو رہے تھے اور دونوں بیلنسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں اور کیا لیس ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم ایک بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اور ہم نے دونوں کے بیلنسز کو ریکنسائل کرنا ہے برابر کرنا ہے یہ ہمارے لیے ایک رف ورک ہوتا ہے یعنی یہ ڈیپوزیٹر یا ہم لوگ یہ سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں بینک ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں بناتا یہ صرف ہم اپنی تسلی کے لیے کہ دونوں بیلنسز برابر ہیں کہاں غلطی ہے اس کو ہم ریکنسائل کر لیں اب مثال کے طور پہ کوئی ایسی اماؤنٹ جو ہم نے ڈیپوزیٹ کی ہوئی ہے لیکن بینک نے اس کو ڈیپوزیٹ نہیں کی تو ہم بینک والی سائیڈ پہ اس کو ایڈ کر دیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سو سولنڈ ڈالر ہم نے تو ایڈ کیے ہوئے تھے لیکن ہم نے جب بینک سٹیٹمنٹ دیکھی تو اس میں بینک نے اس کو ایڈ نہیں کیا ہوگا اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی پروسس ہو رہا ہو بینک اسے بعد میں ایڈ کر دے گا تو ہم چونکہ بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں ہمارا مقصد دونوں فگرز کو ریکنسائل کرنا ہے تو ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ بینک ایڈ کر دے گا بعد میں کچھ دنوں بعد لیکن فیلحال ہم اسے بینک والی سائٹ پہ آٹھ سو سولنڈ روپے ایڈ کرتے ہیں تاکہ ریکنسائل کر سکیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی کسٹمر نے یا کسی بھی پرسن نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ کروا دیئے لیکن اس کی ہمیں خبر نہیں تھی اور وہ پیسے جمع کرائے اور اس کے ساتھ انٹرسٹ بھی جمع کرا دیا کہ جس کی ہمیں خبر نہیں تھی جب ہم نے بینک سٹیٹمنٹ دیکھی تو وہ اماؤنٹ ہمارے بینک ہمارے بیلنس میں اضافہ ہو رہا تھا اس بیلنس کے ساتھ ہمارے اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا تھا مطلب بینک نے ہمارے اکاؤنٹ کو اس سے کریڈٹ کیا ہوا تھا تو ہم کیا کریں گے ہم وہی اماؤنٹ اپنے بیلنس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ بینک نے تو ہمارا اکاؤنٹ کو بڑھایا تھا انکریز کیا تھا لیکن اس کی ہمیں خبر نہیں تھی تو ہم اس اماؤنٹ کو اپنے پاس ایڈ کر لیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ نوٹ اور انٹرسٹ کلیکٹڈ بائی بینک بینک نے ایڈ کر دیئے تھے ہم نے نہیں کیے تو ہم نے ایڈ کر دیئے اب آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے کسی بھی پرسن کو کلیکشن کے لیے تو ہم نے بینک کے بیلنس کو کم کر دیا تھا لیکن انہوں نے جا کے بینک میں شو نہیں کیے اور اس سے پہلے ہی ہم نے بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی تو اس میں یہ بیلنس شو نہیں ہو رہا تھا تو اب چونکہ یہ چیکس ہم نے پے کر دیئے اس کو ہم نے اپنے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر دیا یعنی بینک کا جو اکاؤنٹ ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کو ہم نے کریڈٹ کر دیا تھا لیکن بینک نے نہیں کیا تو ہم بینک والی سائیڈ پہ ان اماؤنٹس کو ڈیڈکٹ کریں گے بینک کے بیلنس سے اب آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے انسفیشنٹ فنڈ والے چیک کو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہمارے کسٹمر نے ہمیں چیک دیا تھا اور ہم نے بینک کے بیلنس کو انگریز کر دیا تھا لیکن جیسے ہی وہ چیک ہم نے دیا بینک میں تو بینک نے وہ ہمیں لوٹا دیا بینک نے کہا کہ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں جتنے آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم ایک ریورس کریں گے انٹری ایک طرح کی اور اس اماؤنٹ کو جو نوٹ سفیشنٹ فنڈ چیک کی اماؤنٹ ہے اس سے ہم اپنے ڈیپوزیٹر کے اکاؤنٹ کو ڈیڈکٹ کریں گے اس میں سے یہ اماؤنٹ لیس کر دیں گے اس کے علاوہ بینک کے کچھ چارجز ہو سکتے ہیں کہ جو بینک سٹیٹمنٹ میں ہمیں شو ہو رہے ہیں لیکن اس کا ہمیں اس کی ہمیں خبر نہیں تھی تو ہم کیا کریں گے کہ اپنے بیلنس سے ان اماؤنٹ کو ڈیڈکٹ کریں گے کیونکہ بینک نے وہ ڈیڈکٹ کی ہوئی ہیں اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایکچول میں ہم نے تین سو بہتیس روپے پے کرنے تھے اور ہم نے اپنے ریکارڈ میں تین سو تئیس لکھ دیئے ایکچول میں ہم تین سو بہتیس پے کر چکے ہیں لیکن نو روپے اگر ہم نے کم پے کیے ہیں تو اسے بھی ہم لیس کریں گے کیونکہ ایکچول میں ہم پے کر چکے تھے لیکن ہم غلطی کی بنا پر ہم سے تین سو بہتیس کی جگہ تین سو تئیس لکھا گیا تو اب آپ جب ان اماؤنٹس کو ٹوٹل کریں گے ایڈ اور ڈیڈکٹ کر کے تو یہ ساری اماؤنٹس آپ دیکھیں کہ دونوں سائٹ پہ بیلنس ہو گئے ہے چھبیس سو تیس اس سائٹ پہ بھی ہے اور ڈیپوزیٹر والی سائٹ پہ بھی چھبیس سو تیس ہے تو دونوں اماؤنٹس ریکنسائل ہو گئی ہیں اب میں آپ کو کنکلوڈ کر کے یہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز بینک نے ایڈ کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ایڈ نہیں ہے آپ جب بینک سٹیٹمنٹ نکلوائیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے بینک بیلس میں جو جس چیز سے اضافہ ہوا ہوا ہے یعنی بینک نے جس چیز کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا ہوا ہے آپ وہی چیز اپنے پاس ایڈ کر لیں اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے ایڈ کی ہوئی تھی لیکن بینک نے ایڈ نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اماؤنٹ بینک والے سائیڈ پہ ایڈ کر دیں اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے ڈیڈکٹ کی ہوئی تھی لیکن بینک نے نہیں کی ہوئی تھی تو اسے بینک والی سائیڈ پہ ڈیڈکٹ کر دیں اور کچھ ایسی چیزیں جو بینک نے ڈیڈکٹ کی ہوئی تھی لیکن آپ نے ڈیڈکٹ نہیں کی تو اسے آپ اپنی سائیڈ پہ اس کو ڈیڈکٹ کر دیں بلکل سمپل ہے بہت سارے سٹوڈنٹ اس سے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں یہ بلکل آسان ہے اور لوجیکل ہے اب ہم جاتے ہیں اب یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ کمپیریزن کی فارم میں صرف سمجھانے کی حد تک در حقیقت جو سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے وہ اس طریقے کی بنائی جاتی ہے پہلے بیلنس ایز پر بینک سٹیٹمنٹ ہم لیتے ہیں پھر اس میں جو چیز ایڈ کرنی ہو ڈیڈکٹ کرنی ہو اس کا بیلنس لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹوٹل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لیتے ہیں بیلنس ایز پر ڈیپوزیٹرز ریکارڈ وہ لیا پھر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی لیس کی اور پھر اس کا ٹوٹل کی آ ٹوٹل کریں گے تو دونوں کا جو ایڈیسٹڈ بیلنس ہے وہ ایکوال آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو فگرز ہیں وہ ریکنسائل ہو گئی ہیں ہماری سٹیٹمنٹ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے اب یہاں بینا کچھ جرنل انٹریز کرنی پڑتی ہیں جرنل انٹریز مست بی پرپیر فور دوز آئیٹم ڈیٹ افیک ڈیپوزیٹر سائیڈ آف ریکنسیلیشن ہم بینک کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی جرنل انٹریز پاس کرے وہ اپنے مطابق سسٹم کو چلائے گا لیکن کچھ ایسے مثال کے طور پہ بینک نے کچھ چارجز کاٹ لیے تو وہ چیز ہم نے اپنے پاس ریکارڈ نہیں کی تھی تو ہم نے اس کی جرنل انٹری کرنی ہے اور بینک کے اکاؤنٹ کو ہم نے کم کر دینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جرنل انٹریز کس طریقے سے ہم کریں گے اپنی سال کے طور پہ ہمارے کسٹمر نے یا کسی نے ہمارے اکاؤنٹ چلا کہ یہ بیلنس یہ جو نوٹ ہے نوٹ ریسیویبل یہ بھی ریسیو ہو گیا ہے اور اس پہ جو انٹریسٹ تھا وہ بھی ریسیو ہو گیا مطلب ہمارے اکاؤنٹ پہ اضافہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے اس اضافے کو ریکارڈ نہیں کیا تو ہم اس کو ریکارڈ کریں گے ہم اسے کس طرح ریکارڈ کریں گے اسے ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے بینک کو چار سو آٹھ ڈالر یا چار سو آٹھ روپے سے بڑھا رہے ہیں کیونکہ نوٹ ریسیویبل اب ہمیں چار سو ڈالر کا تھا وہ ریسیو ہو چکا اور اس پہ جو انٹریسٹ تھا وہ بھی ہمیں ریسیو ہوا اور آپ کو پتا ہے جب بھی ریسیویبل کم ہو تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے اور جو انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ہمارے ریوینیو نیچر کا ہوتا ہے جب یہ بڑھے تو کریڈٹ ہوتا ہے تو دونوں سائٹ ڈیبیٹ اور کریڈٹ ایکول ہوئیں اور یہ ہمیں انٹری کر دیں گے اس کے بعد اس کے بعد نور سفیشنڈ فانڈ کی انٹری پھر وہی مثال میں آپ کے سامنے دور آتا ہوں کہ ہمارے کسٹمر نے ہمیں پیمٹ کی تھی چیک کی صورت میں جیسے اس نے چیک دیا ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو بینک والے اکاؤنٹ کو جو ہمارے پاس ریکارڈ تھا یا ڈیپاؤزیٹر کے پاس تھا ہم نے اسے ڈیبیٹ کر دیا تھا لیکن اب ہمیں ریورس کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے تھے ہی نہیں اور اس کے علاوہ بینک چارجز بینک نے کاٹ لی ہے لیکن ہم نے اسے نہیں کاٹا تھا تو ہمیں بینک کے یہ جو بینک کا اکاؤنٹ ہے بینک کا جو ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے اسے ہم بینک چارجز سے کم کریں گے اور بینک چارجز ایکسپنس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایررز ہیں اس کی بھی ڈیفرنٹ نیچر ہو سکتی ہے اب ہم دیکھتے بینک ٹو اکاؤنٹ ریسیویبل تھومس تین سو لیکن اب کیونکہ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں نہیں تو ہمیں یہ انٹری ریورس کرنی پڑے گی اور ہم کس طرح انٹری کو ریورس کریں گے اکاؤنٹ ریسیویبل ٹو بینک اب ہم ساری انٹریز کٹھے کر دیتے ہیں اور اینڈ میں بینک کی اکاؤنٹ کو کریڈ کر دیں گے اچھا جو چارجز ہیں بینک نے کاٹ لی ہیں وہ ہمارے لئے ایکسپنس ہیں وہ کتنے ہیں اٹھارہ ڈالر یا اٹھارہ روپے کے وہ ہم نے لکھ دی کیونکہ وہ ایکسپنس ہے ایکسپنس جب بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہوتی ہے تو وہ ڈیویٹ ہوتی ہے اکاؤنٹ پہ کم ہو رہی ہے تو نو روپے ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں اب ان ساری اماؤنٹ کا ٹوٹل کر کے ہم بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اسے تین سو تیس کے ساتھ کر دیں گے مطلب تین سو تیس کے ساتھ بینک وہ جنرل انٹریز وہ پاس کرے گا بینک وہ اس کا concern ہے ہمارا concern صرف ہمارے ساتھ ہے تو یہ چپٹر نمبر سیون انڈ ہوا اس میں سب سے اہم ٹاپک یہی تھا بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ اس کے بعد ہم چپٹر نمبر ایٹ کو سٹارٹ کریں گے جو بھی لیکچرار کومرس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں ہم ایک سسٹیمیٹک طریقے سے تیاری کو لے کے جا رہے ہیں جیسے ہی فینننشل اکاونٹنگ ختم ہوگی اس کے بعد پریکٹس میٹیریل سٹوڈنٹس کو دے دیا جائے گا وہ وہ وہاں سے پریکٹس کریں گے اور اسی طرح ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ